اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب اور بہت بہت ہی طاقتور پریق عمل ہے لیکن اس کا آپ بلت استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی پریقوں کسی قسم کا نجائز کام کرنے کی تلقین کریں گے یہ عمل ایسے موجبات میں سے ایک نایاب عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے آپ نے کیا کرنا ہے تر کے جلالی جمالی تر کے حیوانات لازم ہے حسار لازم ہے جس کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں بس آپ نے جو کی روٹی اور زیتون کے تیل کے ساتھ ہی کھانی ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک کے کام کے لیے یا مخلوق کے خدمت خلق کے لیے آپ یہ پری کو حاضر کریں گے اور گر آپ یہ نیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی ورنہ آپ اس چیز کے حق دار خود ہوگے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اروجی ماہ نوچندی جمعیرات کو عمل کی شروعات کرنی ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کو یہ کلمہ آپ کو بتایا جائے گا یہ جو آپ کو پڑھائی بتائی جائے گی تو آپ نے روسانہ عشاء کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ اور ہر فرض نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں جو سکرین پر بھی چلا دیئے گئے ہیں عمل سے پہلے حصار لازم ہیں دورانے عمل طرح طرح کے ٹرونی چیزیں یا ٹرونی لوگ یا کوئی اس طرح کے واقعات نظر آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے عمل کو بالکل بھی ترک نہیں کرنا ڈرنا نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ایسا نظر آتا بھی ہے تو سمجھے آپ کامیابی کی طرف سے مطلب کہ کامیابی کی طرف آپ کامزل ہیں ٹھیک ہے آپ نے کسی قسم کی کسی چیز اکثر دفعی سامل میں بہت زیادہ ڈرائے بھی جاتا ہے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے لوگوں کی چیخوں پکار آتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمین ہی لگی ہے زلزلہ آ رہا ہے اور آپ کے شولے بڑھک رہے ہیں لیکن یہ وقتی طور پر آپ کے حصار کے داخل نہیں ہو سکتا یہ حصار سے باہر ہی ہوں گے پرییں جب آتی ہیں تو ضرور تھوڑے خود احتجاج کرتی ہیں جب بھی یہ پری حاضر ہوگی جب آپ کے عمل کو چالیس دن مکمل ہو جائیں گے تو پری شہبہ حاضر ہوگی اور آپ کو ایک انگوٹھی دے گی سرخ یا کوت اس کے اندر لگا ہوگا اس انگوٹھی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے اور ان سے یہ بھی یہ تفہے کے طور پر دے گی حاضر ہونے کا طریقہ وہ اپنا آپ کو بتا دے گی آپ نے بسم اللہ حیر و احمان الرحیم سے جو عمل ہے استخدیس و برحمتی کا استخدیس و طرف آپ نے پڑھنا ہے عمل کے دوران آپ نے یہ دردر اپنا دہان نہیں مطلب کہ جانے دینا اور مکمل یک سوئی کے ساتھ آپ نے اپنا عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور کامیوں گے یہ ایسی نایاب پری ہیں جتنی یہ تنگ کر کے یہ خوف تلا کر آتی ہیں اتنا ہی اس کا کام عالی اور نایاب ہے کئی ویڈیو میں نے پریوں کی تفصیل اور شرائط کے بارے میں بتایا ہے وہ بھی دیکھ کر سن کر بھی پری کی عمل کر سکتے ہیں اتنی نایاب پری آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی جتنی نایاب پری میں نے آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوگے ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کے فضائل اور اس کے فائدے خود بخود آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے آپ کبھی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی ناکامی کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا اگر میرے بتائے ہوئے عمل کی طرح آپ یہ عمل سر نجام لیں گے اس لئے کہ آپ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا سکرین کے اوپر آیات بھی چنا دی گئی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تلٹیفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک آمیاء فرمائے آمین آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمنٹ سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ پیز دی گئی ہے وہ لازمنٹ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی موفی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ پہ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغا ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز کہ نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے عاطل کرسی سات مرتبہ اور چارکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے آپ نے جختیلے لیا ہے چھرے لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مجبعہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجال غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جلالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس ورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال دکھئے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یہ چھوڑی گاڑی ہے یہ چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے وہ پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلائیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پریہ موکل حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کے عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خالدار ہے اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ ہوئے رہا اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم انتے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو بھی قل بھی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیا لڑے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا آپ خاص خیال لکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے